موسیقی اسلام علیکم دیورز ویلکم بیک ٹو می چینل آئی ہوپ کہ آپ سب بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور میں بھی یہاں پر بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں پھر آج ایک نیا دن ہے اور ایک نئی صبح ہے اور میں اسمارہ کو جو ہے وہ پک کرنے کے لیے جا رہی تھی اس کی سکول تو آلموسٹ میری ڈیلی اسی طرح کی ہی روٹین ہوتی ہے کہ بچوں کو پک کر کے لیے کر آنا اور باپسی پر صبح کی ٹائم پر تو ہزبن جو ہے وہ ڈروپ کر دیتے ہیں اور پھر باپسی پر یہ ہوتا ہے کہ میری ڈیوٹی ہوتی ہے کہ مجھے بچوں کو پک کرنا ہے اسمائل تو الحمدللہ آپ کافی یوسٹو ہو گیا ہے خود سے آنا جانا کر لیتا ہے لیکن اسمارہ کا یہ ہے کہ وہ ابھی چھوٹی ہے تو مجھے خود ہی جو ہے وہ جانا پڑتا ہے اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کیا کر رہے ہیں آج کل کیا لائف آپ لوگوں کی چل رہی ہے پلیز مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتایا کیجئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ میں آپ لوگوں کا بھی دیکھوں کہ سب کی لائف میں کیا چل رہا ہے اور کچھ اچھ اچھ سے کامنٹس آتے بھی ہیں تو بس اس سے تھوڑا سا لگتا ہے آپ کو موٹیویشن ملتی ہے کہ آپ کو آگے آپ کچھ مزید اور دکھائیں ویورس کو اپنا لائف اسٹائل کے ہم جو دیسی لوگ ہیں وہ یہاں پر کس طرح سے رہتے ہیں اور ہم کس طرح سے اپنا لائف بچوں کے ساتھ گزارتے ہیں کیونکہ یہاں پر میٹ وغیرہ کا تو کوئی کانسپٹ نہیں ہوتا آپ لوگوں کو پتا ہے سارے کام جو ہوتے ہیں وہ ہمیں خود ہی کرنے پڑتے ہیں اور اے ٹو زی لیکن ہاں یہ بات ہے جتنا پاکستان میں گند پھیلتا ہے یہاں پر اس طرح سے نہیں ہے اتنی گرد نہیں ہوتی بس تھوڑا سا آپ کو کیونکہ بچے ہوتے ہیں اور پھر آپ اپارٹمنٹ کی لائف ہوتی ہے تو آپ کو ہلکا سہی ہر دن آف رومن ٹائپ کی چیز کرنی پڑتی ہے کیونکہ بچے ہوتے ہیں اور پھر آپ کے پاس سپیس اتنی نہیں ہوتی ہے اور اگر آپ اپارٹمنٹ میں رہ رہے ہیں تو تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہو جاتا ہے اور تو بس یہ آج اسمارہ کو میں اسمائل کی کو ہم میٹ اپ کیا اسمارہ کے سکول کے پاس اسمائل وہیں پر آ گیا تھا اور پھر میں اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر آئی تھی اب آپ لوگ سنچوں گے کوئی خاص بات ہے نہیں ایسی کوئی خاص بات نہیں ہے سمپل بس ریگولر چیک اپ کے لئے کہتے ہیں کٹ پانا کٹ پاتے رہنا چاہیے یہاں پر ویسے تو یہاں پر گورنمنٹ خود کہتی ہے کربانے کے لئے نا اور کیونکہ ہزبن بس پھر گھر آئی میں اور اس کے بعد ہزبن جو تھے وہ ہوم آفیس کر رہے تھے آج کیونکہ آج ہم نے جو ہے وہ اس کو بلائے تھا کارپنٹر کو کچھ ہم نے بیٹھ دیا تھا تو وہ بنوانا تھا تو یہاں پر بہت بڑا یہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو سارا کچھ خود ہی کرنا پڑتا ہے تو بس تھوڑا سا میں نے ان لوگوں کے لئے سناکنگ تھوڑی سی تیار پیپیر کی تو مجھے اچھا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بھی آیا تو آپ کو اس کو تھوڑی بہت اپنی شو کرنی چاہیے تو بس ہر انسان کا اپنا اپنا طریقہ مجھے اچھا لگتا ہے ایسے نا تو کیونکہ ہم لوگ کوشش کرتے ہیں عادت نہیں ہے بالکل بھی اس طرح کی بنانے کی بیٹھ وغیرہ اور یہاں پر آپ لوگوں نے دیکھیا ہے کہ آئیکیا وغیرہ میں بھی جو لوگ جانتے ہیں ان کو بتا ہی ہوگا کہ سب کچھ آتا ہے اور آپ کو گھر میں خود سے بنانا پڑتا ہے ساری چیزیں نا تو ہم نے کیا کیا کہ اتنا ٹائم لگ گیا تھا اور پھر ایک علماری جب بنوائی تو اس میں تو نیبر کو بلوا لیا تھا لیکن اس میں پھر حزبن نے کہا نہیں ایسا کرتے ہیں کہ بلوایی لیتے ہیں کسی بندے کو نہ تو خیر پھر میری فرینڈ نے ایک ریپرن سے مل گیا تھا تو بہت اچھا تھا تو ہم نے پھر اس سے کام کروا لیا تھا تھوڑا بہت کیونکہ یہ چیزوں کی نا یہاں پر بہت کسٹ ہوتی ہے لیبر کسٹ یہاں پر بہت زیادہ ہے آج میں بنانے جاری تھی میں نے کہا بس جھٹ پڑ سا بنانوں جلدی سے بہت اچھا ترکیش بونن یہاں پر کہتے ہیں اس کو ترکیش بونن فلائش زوپے ٹائپ کا ہوتا ہے یعنی کے سوپ ٹائپ کا ہوتا ہے یا ہم لوگ تو اس کو پاکستان میں تو اس کو آپ سمپل سالن بھی کہہ سکتے ہیں لیکن ان کا بہت اچھا فلیور رکھتا ہے اس طرح سے کیونکہ ترکیش لوگ جو ہوتے ہیں وہ ہر کھانے میں اپنے بٹر لازمی ڈالتے ہیں تو میں نے بس کچھ لے ان پیچھا اور شمالوںさ دنیا میںhem کی بنید اس میں ریڈ والی میرے پاس ابھی گرین تھی تو میں نے بولیا تھا اور سیمپل میں PAS boneless Lamb meat تھا اور اس کے اندر میں نے سب سے پہلے میں نے ہے لائ общемیں میں نے لسن ڈالیا تھا تھوڑا سا سوٹے کیا تھا پر اس کے اندر پیس کا آتی schedule میٹ ڈالیا تھا ساری چیزیں Genre جلدی جلدی ابھی تو ہلکی سر جب میٹ کا کلر جنج ہو جائے گا اس کے بعد اپنے اس میں اپنے اینس ڈال دیا تھا پھر اس کو فرائی کیا تھا اس کے اندر کیپسکم ڈال دیا تھا جو شملا میرج ہے وہ آپ ڈال دیں کیونکہ ہاں پر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ قسم کی شملا میرج ہے اور ایک میڈیوم سائز کا میں نے ٹومیٹو بھی ڈالا تھا اور یہ جو ٹوماتون مارکے ہے یہ یہ بہت فیمیس ہے سے اینسے فلیور بلکل چینج جاتا ہے تو یہ بھی ڈالا تھا میں نے نا مدب ساری چیزیں ایک ساتھ اور کیونکہ ہم لوگ دیسی لوگ ہیں تو تھوڑا بہت جو تھا وہ اپنے مسائلے ڈالے ہیں جن میں وہی حلدی دھنیا اور لال مرچ پاوڈر جو کہ آپ کہہ سکتے ہیں اس کو بہت زیادہ میرے تیز نہیں ہیں کشمیری لال مرچ ہے اور سمپل سالٹو ٹیسٹ جائے گا اس میں اچھا ان کی جو اتھنٹک ریسپی ہے اس میں یہ لوگ کیونکہ ان کا ایک روٹے پپرکا کر کے ہوتا ہے اس کا خود ایک تھوڑا سا ترش سا ٹیسٹ ہوتا ہے تو یہ لوگ پھر صرف بلیک پیپر ڈالتے ہیں لیکن میں نے اس طرح سے ڈالا تھا اور یہ میں نے ہلکی سی سلری بنا لی تھی کارن فلار ڈال کے سیمپل وارٹ کے ساتھ کہ اس کی کونسسٹینسی میں اپنے حساب سے جو ہے وہ ایڈجز کر لوں گی آپ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اس کو تھک رکھنا چاہتے ہیں آپ اس کو تھن رکھنا چاہتے ہیں اور بس ساری چیزیں جب یہ ہو گئی تھی تو اس کے اندر ون ٹیبل سپون میں نے بھر کے بٹر ڈالا تھا کیونکہ اوئل آپ لوگوں نے شروع میں دیکھا میں نے بہت کم ڈالا تھا فرائنگ کے ٹائم جب میں نے میٹ کو اپنے فرائی کیا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ میں نے ساتھ ہی اس کے یہ ڈال دیا تھا سلری جو میں نے بنائی تھی نا کارن فلور کے ساتھ اور وارٹر کے ساتھ اور سمپل ہلکا سا اس کو اپنے فرائی کیا اپنے فرائی کیا ساٹے کر لیا اس سٹیج پر اور نمک اور مرچ آپ اپنے حساب سے اس میں جو ہے وہ ٹیسٹ کر سکتے ہیں اور تھوڑا سا میں نے کہا کہ ان کا بھی ایک ہونا چاہیے تو میں نے اس میں تھوڑا سا بلاک پیپر جس کو کہتے ہیں بلکل فریش جو ہے وہ وہ میں نے اس کے اندر تھوڑا سا ڈالا تھا اچھا یہاں پر جو ہے وہ میں پاس بیمز ہیں وائٹ بیمز اس میں بور ڈالتی ہے میرے پاس اس میں تھوڑا اس کا فلیور کے ساتھ ہے لیکن میں نے اس کو پھر پانی سے ہلکا سا واش کر لیا تھا آپ اگر ڈالیں تو آپ سمپل پلین والی جو ملتی ہے نا بیک ٹن میں مل جاتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں آپ یہاں پر اپنے گھر میں بوائل کر بھی ڈال سکتے ہیں اور بس وہ ڈالنے کے بعد اس کے اندر میں نے ہوت وارٹ ڈالا تھا اور اس کے بعد اس کو جو ہے وہ لٹ کور کر کے پریشر دے دیا تھا پریشر کے بغیر بھی آپ دے سکتے ہیں یہاں کا تو میٹ اسپیشلی لیم میٹ بہت جلدی جو ہے وہ گل جاتا ہے اور یہ بولنس ہوتی ہے بولنس میں نے لیم میٹ لیا تھا اس کے لیے ہارڈلی بہت کم تھا یہ نا ہاف کیجی کے اراؤنڈ ہوگا اب یہاں پر شروع ہو گیا ہے دوسرا دن اور یہاں پر جسٹ میں اوملیٹ بنا رہی تھی اور یہ مرسی لے کر آئے تھے ہزبن تو آپ لوگ بھی ٹرائے کریں کاش کہ میں آپ سب کو کھلا سکتی بہت مزیقی ہوتی ہے اور یہ وہی سٹرابریز ہیں جو ہم لوگ رکھ لیتے ہیں گھر کے پاس ہے تو اکثر میں اس کے بعد بھی گئی ہوں جب میں نے آپ لوگوں کو دکھایا تھا لیکن میں کیونکہ ویک میں ایک ہی ڈال رہی ہوتی ہوں تو وہ ہر دفعہ تو آپ نہیں کور کرتے ہیں مجھے لگتا ہے آپ لوگ کہیں بوڑ نہ ہو جائے تو وہی ہم لے کر آتے رہتے ہیں وہاں سے بہت مزیقی میٹھی میٹھی سی سٹرابریز ہم بریک فاست میں انجوائے کر رہے تھے ساتھ میں میں تھوڑے سے شامی کباب اور چائے وغیرہ رکھ دیا تھا ہم لوگ براؤن بریڈ ہی لیتے ہیں ہمیشہ سے بس عادت ہے اس طرح سے اور جلدی جلدی میں اور اسمارہ گھر میں چیزیں پڑی تھی کیونکہ اسمارہ اپنی فرینڈ کے گھر جا رہی تھی تو بس جلدی جلدی اس کا گفت ہم نے پاک کیا تھا میں اور اسمارہ نے ملکے جو بھی چیزیں گھر میں پڑی ہوتی ہیں کیونکہ اس طرح کی چیزیں میں ہرمیشہ لے کر رکھ دیتی ہوں کہ اچانک کچھ ایسا ہو جائے پہلے تو پلان نہیں بن رہا تھا پھر ہم نے کہا نہیں بچوں کو اس طرح ملنا چاہیے جانا چاہیے اس کی سکول کی کوئی فرینڈ ہے کیونکہ آج چھٹی کا دن تھا اس نے پلان کیا تھا کہ آپ نے بھیجنا ہے اسمارہ کو اس کا نام اسکول میں کہتے ہیں اس کو ہم لوگوں نے گھر میں اس کو پیار سے اسمارہ کہتے ہیں تو بس یہی سب کچھ ہم لوگوں نے چھٹی کے دن ہوتا ہے زرہ لیٹ اٹھتے ہیں پھر ناشتہ وغیرہ ہوتا ہے اور ہم چلے جاتے ہیں اسمارہ کو کیونکہ دروپ کرنا یہاں پر اسمارہ آگئی تھی ہم نے اس کو یہاں پر دروپ کر دیا تھا اور ایک بچی انڈین بچی بھی آئی بھی تھی یہ ویسے عربی فیاملی ہے اور ہم لوگ دروپ کر چلے گئے پھر جوگنگ اور میں واکنگ کرنے کے لئے اسی پارک میں اور میں اس کی ویڈیو نہیں بنایا اور ساتھ میں بلگر رائز بنایا تھا کیونکہ جلدی جلدی سے یہ بن جاتا ہے اور فش فرائے کی تھی ادنا کباب تھے اور یہ تھوڑا میں نے سوچا کہ اس دفعہ ہلڈی ہم لوگ یہ پہلے بہت کھاتے تھے جب ڈائٹ کرتے تھے اب کافی عرصے سے چھوڑ دیا تھا تو پھر سے ہم نے اس کو کنٹینیو کیا ای ہوپ کہ آپ لوگوں کو میرا یہ ویڈیو پسند آرہا ہوگا اور یہ میری فوڈ کی تھی اس میں کچھ بھی نہیں ہلکا سا سٹیٹ فرائے کیا ہے ویڈیٹیبلز کو اس لئے میں کچھ نہیں دکھایا ہاں کسی دن بلگر رائز کی میں آپ لوگوں سے جو ہے وہ ریسپی ضرور شیئر کروں گی اور اگر آپ لوگوں کو میرا ویڈیو پسند آیا ہو اور تو پلیز لائک سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھی بھولئے گا اور جو لوگ فرس ٹائم میرے ویڈیو پر کو دیکھ رہے ہیں پلیز 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 سبسکرائب کی بغیر مت جائیے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی